ہمارے پاس جو نا ہنڈیڈ پرسن جو الہام آتے ہیں ہمارے مائنڈ میں ہم اس کو نائنٹی فائی پرسن جو نا وہ رت کر دیتے ہیں ابہام کی ویسے میرا اللہ تعالیٰ کبھی بھی چپیڑ والا خیال نہیں ڈالے گا آپ کے اندر جس خیال سے کسی بندے کی جسمانی روحانی ذہنی اس کو تکلیف پہنچے نا میرا اللہ کا نہیں ہو سکتا بڑا شور کر لیں اس کو آپ نے ایک بندہ کھڑا رکھنا اس کو ہتوڑا دے کے جیسے کوئی خیال ہو گئے اور آپ کو لگے کہ یہ میرے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ نے ٹک کر کے اس کو توڑ دینا اس کو اگرے نہیں دینا تو سر الہام جو ہے نا وہ ہمیشہ پوزٹیو آئے گا ابہام اس کو فلوٹٹ کرے گا اور وسوسہ تو ہمیشہ آپ کے ذہن میں آتا رہے گا اسلام علیکم جی میں قاسم علی شاہ میرے ساتھ بڑے محترم میرے دوست میرے بڑے بھائی اجاز خان صاحب یہاں موجود ہیں اس سے پہلے کچھ ویڈیوز ہم نے خان صاحب کی اپلوڈ کی سال پہلے میری ٹیم نے انٹرویو لیا بڑی دنیا نے سرہا اور چند دن پہلے میں نے خان صاحب سے کچھ کوشن کیے وہ ویڈیوز بھی لاکھوں لوگوں تک پہنچی اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یہ ہمارے لیے یہ نالج یہ چیزیں بڑی غیر معمولی ہیں اورہ کے حوالے سے نظرے بعد کے حوالے سے آج اگین لکی لی خان صاحب فاؤنڈیشن آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے خان صاحب سے کچھ سوال ہیں کچھ باتیں جو پوچھنی چاہیے خان صاحب یوکے میں ہوتے ہیں پاکستان بھی آتے رہتے ہیں اور میری ان سے بڑی ایک گہری دوستی ہے ان کی بڑی ایک کہہ لی جی ایک کائنڈنس ہے محبت ہے کہ یہ گاہے بگاہے گب بھی لگاتے ہیں گائیڈ بھی کر دیتے ہیں اور ان سے سیکھنے کا موقع مل داتا ہے خان صاحب ایک بڑا اہم موضوع ایسا ہے جس پہ بڑی کم بات ہوئی ہے اور میرا کھالا کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے الہام کیا ہے ابحام کیا ہے وسوسہ کیا ہے اور کیا یہ عام بندوں کو بھی ہوتے ہیں یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ خاص جو لوگ ہیں چنے ہوئے یہ صرف انہی ان کا واسطہ پڑتا ہے الہام سے ابحام سے اور وسوسے سے یا عام بندہ بھی اس کو ایکسپیرینس کرتا یہ اتنا خوبصورت ٹراپک ہے شاہ صاحب کہ اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو صراط مستقیم پہ تک پہنچنا اتنا آسان ہو جائے گا اتنا آسان ہو جائے گا کہ درمیان میں سے جو پکڈنڈیاں ہیں جو مشکل وقت ہے وہ اللہ تعالی سے دور کر دے گا لیکن الہام کیا ہے اللہ تعالی کا میسج ہے آپ کے لئے ابحام کیا ہے ابحام اس میسج کو پلوٹٹ کرنے کے لئے ایول انفلونس آپ کے اوپر اور وسوسہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خیال آتا جائے گا آتا جائے گا الہام آپ کی ذہن میں تین سے چار سیکنڈ تک رہے گا میں آپ کو اس کو بڑا ہم اپنی ویورشپ کے لئے بڑا آسان پیدا کر رہے تھے میں ٹرین میں بیٹھا ہوں یا بس پہ بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ایک بڑا خوبصورت سا نوجوان فائل اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور وہ اس کے چہرے پہ بہت رنج ہے بہت رنج ہے آپ کو اسی وقت الہام آئے گا کہ اس کی کوئی مالی امداد کر لے اکثر ہمارے ذہن میں اچھا الہام سب کو ہوتا ہے سب کو ہوتا اللہ تعالیٰ کا جو کنیکشن ہے نا وہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ وہ کم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سب کا ولی ہے ہم اس کے ولی نہیں بن پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا ہی قریب ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے شہرے کے قریب بھی ہے اور وہ اس نے بارہا ثابت کیا بارہا ثابت کیا تو آپ کے ذہن میں ایک فریکونسی سے ایک میسج آئے گا کہ اس بندے کی مدد کر دے مزار کی کر دے دس کی کر دے وہ جو بھی میسج آئے گا آپ نے وہ میسج لے لیا جیسے آپ نے اس لڑکے کی طرف دیکھا تو اچانک آپ کے ذہن میں ایک خیال آئے گا کہ یاری نراضی نہ ہو جائے یاری لڑی نہ پڑے خوددار بچہ نہ ہو پورے معاملے بس میں یا ٹرین میں سین کریئٹ ہو جائے گا میری عزت کہاں کی رہے گی اب ایک طرف آپ کا خالق ہے جس نے آپ کو کمانڈ دیئے اور ایک طرف ایک مخلوق کے روئی سے ڈر گئے آپ سب سے پہلے تو اس کو دیکھے کہ خالق اچھا خالق مابود اس نے صرف آپ کو پیدا نہیں کیا اس نے صرف آپ کو وہ آپ کا بادشاہ بھی ہے خالق میں اور بادشاہ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ دونوں ہے خالق تو یہ ہوتا کہ انہوں نے ہمیں پیدا کر دیا ٹھیک آٹوپیٹک سسٹم میں نہیں مگر وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ وہ اس زمین کا نہیں ہے وہ بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ بادشاہ چوبیس گھنٹے مونیٹر کر رہا ہے آپ کی خوشی آپ کے دکھ آپ کا رسک آپ کی سوچ آپ کی محبت آپ کے خلوص آپ کی ریلیشنشپ آپ کی ہر چیز اس کا مالک ہے وہ اور اس کا وہ ہر وقت کر رہا ہے آپ کو اکیلے مطلب کہا ہم کہا میرا اللہ اور پھر اس کی مہربانی کی وہ تو اس نے آپ کو میسج دے دیا آپ نے میسج لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ پلوٹیٹ ہو گیا کہ یار یہ نہ کر اگر آپ اس بندے کو دو ہزار یا ہزار جو بھی آپ کے زیر میں میسج ہے اسی وقت پکڑا دے تو آپ کا خیال ہے کہ جس نے میسج دیا وہ کوئی سین کریٹ ہونے دے گا اور چلے وہ بھی جائے وہ بھی جائے وہ بندہ ناراض ہو جائے آپ کہتا یار بھائی میرا بیٹا بھی تیری عمر کا میرا دل چاہ رہا یہ لے اپنی ماں کو میری طرف سے دے دینا کوئی کچھ میں آپ کو بتاؤں جب سے یہ پیٹرن میں نے اپنے لیے چوز کیا نا سر مجھے تو اس کے خیر ہی ملی ہے آجا آپ نے جب آہستہ آہستہ الہام کو لینا شروع کر دیا اور آپ نے جب آہستہ آہستہ ابہام کو ہمارے پاس جو نا ہنڈیڈ پرسن جو الہام آتے ہیں ہمارے مائنڈ میں ہم اس کو نائنٹی فائی پرسن جو نا وہ رات کر دیتے ہیں ابہام کی ویسے آپ کے اندر نفس ہے نا سوچتا ہے نا وہ نفس اور اس کو آپ کے خلاف تیار کیا گیا نا شیطان نے آپ کا ڈیٹا پڑھ لیا ہے اور اس ڈیٹے کے مطابق شاہ صاحب کا وسوسہ اجازہان کا وسوسہ یہ جو بھائی کر رہے ہیں ان سب کیا لگوں گے جتنا جس کا ڈیٹا ہوگا نا جتنا جتا وہ اپنی ایڈیوکیشن سے سیولیزیشن سے ویسڈم سے مالا مال ہوگا اس کو وسوسہ بھی اس لیول کہے گا قاسم علی شاہ کا وسوسہ اور گاؤں کے اللہ دیتا کا وسوسہ ایک نہیں ہوگا اس کو اور طرح کہے گا ان کے لئے تو ان کو ایک پورا زہری بات ہے اس پورے ڈیٹے سے لٹکے انہیں کرنا مگر اتیار کر لیتا ہے وہ بڑا تیز ہے تو آپ نے اگر آہستہ آہستہ الہام کو جگہ دینی شروع کر دی اور آپ کو ڈیوائن میسج ریسیو ہونا شروع ہو گیا اور وہ سب کو آتا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا زی ہوش باشور کہ اس کے دل میں کسی کے لئے خیالیاں تھا کہ یار اس کا یہ کر دے یار یہ جو تائی آئی ہے نا مہلے والی جس کو لوگ بڑا چلاک سمجھتے ہیں اس کو سو روپے دے دے اس کو جوڑا لے دے وردمنہ کہتا ہے یار پیچھے نا پیچھے میں اگلے مہیدے وہ دوسری مہید کو بھیج دے گی آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنے خالق کی کمانڈ کو لینا ہے آنکھیں بند کر کے یہاں سے آپ کا کام اس کو سوچنا نہیں ہے کیونکہ جو خالق آپ کے لئے سوچتا ہے جو خالق سے زیادہ بہتری آپ پیٹ ہوتے ہیں نا کسی نے کوئی بلی پالی ہو یا کسی نے کوئی پیٹ پالی ہو یا توتے پالے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی آپ کو رغبت اور محبت ہوتی ہے ہم تو اس کے پیٹ نہیں ہم اس کے بننے ہیں ہم اس کے بند ہیں اور وہ ہم سے شدید محبت کرتا ہے خان صاحب یہ خیال آپ جو مثال دے رہے ہیں خیر کے لئے کسی کی مرت کرنے کے لئے اب اگر خیال آیا ہی ایسا ہے جس میں کسی کو ڈیمج کرنے کا خیال آ رہا ہے کیسے فرق نکالیں گے کہ یہ پہلا خیال آیا ابھی چار سیکنڈ کے لئے ہے اور آیا کہ چپیڑ دکھا دیں سر ایک بات یاد رکھئے گا خیر سے خیر آئے گی اور شر سے شر آئے گا میرا اللہ تعالیٰ کبھی بھی چپیڑ والا خیال نہیں ڈالے گا آپ کے اندر جس خیال سے کسی بندے کی جسمانی روحانی ذہنی اس کو تکلیف پہنچے نہ میرا اللہ کا نہیں ہو سکتا بڑا شور کر لیں پھر اللہ تعالیٰ خیار ہے نا اگر اس نے اس کو چپیڑ اللہ نہ کرے مروانی ہو تو آپ سے کیوں مروائے گا وہ آپ کو چپیڑ مارنے کے لئے کہے گا اگر آپ حق اور سچ کے راستے پہ ہیں پھر آپ کو کہے گا کہ ڈٹ جاؤ پھر آپ کی جو خودی ہے پھر آپ کی جو غیرت ہے اچھا ہم غیرت کو بھی نا ایک اور طریقے سے لے رہے ہم کہتے ہیں جی کسی نے میں مہا کی گالی دے تو ہم غیرت بند ہیں تو یہ باقی کسی چیز پر کرلیں ہمارے وہ ہم بھی نہیں کرتے غیرت شاہ صاحب وہ ہوگی جو صرف اللہ تعالیٰ کیلئے کریں گے آپ حضرت علی کرم اللہ وہ جو قربان جو ان بڑے لوگوں سے علاوے بل ہے نا جب وہ جنگ میں کسی کو مارنے کے لئے ان کی سینے پر چھوڑے تو اس بند نے ٹھوک دیا ان کی چہر مبارک پر تو انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے کہا پہلے اللہ کے لئے تھی لڑائی اب میری ذاتی انہا شروع گئی آپ کی ذاتی انہا جس میں شروع اتنی بسی بھی آنا آپ اس کو غیرت کا نام نہیں لے سکتے اس کو ایگو کا لے لیں اس کو اپنے میں کا نام لے لیں اپنی چودرات کا لے لیں اپنے خان ہونے کا لے لیں اپنے وڑائج ہونے کا لے لیں اپنے چیمہ ہونے کا لے لیں مگر آپ کے اندر پھر اللہ نہیں رہے گا پھر آپ کی محب تو آپ کو جو الہام آئے گا نا وہ آئے گئی پوزیٹیو اللہ تعالیٰ نیکی ڈیوٹیز کیسے دے سکتا ہے اللہ نور ہے جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہمبر کو بنایا رول موڈل دیکھے انہوں نے آپ کے لئے چیزیں بڑی آسان کر دی آپ میرے لئے نا یہاں پر آپ کی دیوار پر بڑی خوبصورت سی اکرہ لکھا ہوا ہے آپ مجھے کہیں جی اس کو دیکھ کے نا اس طرح بنا کے دے مجھے میں ہو سکتا ہے اس طرح اچھا نہیں بنا سکوں مگر اس کو دیکھ تو سکا رول موڈل تو ہے میرے پاس کچھ تو ہے اس نے ہمیں جنیشن میں نہیں چھوڑ دیا کہ یہ قرآن میں آپ کو صرف بتا دیا کہ یہ کرو اس طرح کرے نہیں انہوں نے اپنے سب سے پسدیدہ اور سب سے جو لویبل آدمی کو آپ کے لئے بھیجا ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لئے کہ اس کے زاویے میں آ جاؤ گے نا تو اس فریم میں مجھے قبول ہو بس تو سر الہام جو ہے نا وہ ہمیشہ پوزٹیو آئے گا اب ہم اس کو فلوٹٹ کرے گا اور وسوسہ تو ہمیشہ آپ کی ذہن میں آتا رہے گا وسوسہ دیکھیں آپ کی ذہن میں جو خیال ہے نا وہ اکتا ہے اکتا ہے آپ نے سوچنا ہے جب خیال اگنا شروع ہو جانا پھر خیالوں کے خاندان ہوتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ چھا جاتے ہیں یہ فیر جو ہے نا جو خیال فیر کرے مجھے بھوک لگی ہے مجھے پیاس لگی ہے میں نے کچھ دوست کو ملنے جانا ہے میں نے جیسے ہماری بات ہو رہی تھی کہ آج شیخ نایج صاحب کے پاس آج ہم نے حاضری لگانی ہے بابا بلے شاہ صاحب کی بھی مرشد ہے ہمارے بھی بابا جی بڑے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے تو اگر ہم یہ اظہاری باتیں کریں چھوٹا سا فیر آ گیا کسی پولیس کا آ گیا کسی آرمی کا آ گیا کسی کرپوریشن والوں کا آ گیا تو آہستہ آہستہ ہماری تمام حصے ختم ہو جائیں گے فیر ڈھامپ لیتا ہے ہر چیز کو ہر خوشی کو ڈھامپ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے اگر آپ کو کوئی فیر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے کنیکشن میں کوئی کمی ہے اللہ کے ہوتے ہوئے فیر آنا نہیں چاہیے تو وہ وسوسہ جو ہے نا وہ خیالوں کی طرح نا آپ کے ذہن پر چاہتا ہے پھر پورے ذہن کے ہر جو پروڈکٹیو جہاں پہ جتنی انونشن ہوتی ہے اس پہ کابو کر لیتا ہے آپ نے ایک بندہ کھڑا رکھنا ہے اس کو ہتوڑا دے کے جیسے کوئی خیال ہوگے اور آپ کو لگے کہ یار یہ میرے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ نے ٹھک کر کے اس کو توڑ دینا اس کو اگرے نہیں دینا اچھا خیالوں کا بھی اس طرح پیرا دینا چاہیے آپ کا چوکی دار بڑا اچھا ہونا چاہیے مائن میں گارڈن ہے دیکھیں آپ کے ڈورز ہیں کاسم علی شاہ فانڈیشن کے یہاں پہ آپ کے وانٹڈ گیسٹ بھی آ سکتے ہیں اور انوانٹڈ گیسٹ بھی آ سکتے ہیں آپ نے باہر کھڑا کیا ہوا ہے نا بڑا مستد کو پتھان ہمارا بھائی اوپڑے اس طرح ملتا ہو جاتا ہے اس کو پتا کہ اس کو جانے دینا شاہ صاحب کے پاس اور کس کو نہیں جانے چاہیے اس طرح آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ایک اس طرح کا پتھان مستد والا چوکی دار کہ یہ خیال اس کو آنے دینا ہم نے اور یہ خیال ہم نے نہیں آنے دینا تو جب آہستہ اس طرح نیگٹیو خیالات آپ کو چاندنی پریکٹس ہو جائے گی پھر مصبت ہی آئے گا پھر تو جو انہوں نے فرمانا ہے آپ نے کرتے جانا آپ کے سرات مستقی محسن ہو گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ خان صاحب یہ کیونکہ پھر ایک confusion میں ساری confusion اس لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سننے والے کے بھی ذہن میں یہ confusion آ سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص کہے کہ مجھے یہ message آپ کے لئے آیا ہے تو یہ مطبع بڑا عجب لگتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ message آیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے تو تاریخ کے ہمارے کئی ایسے characters ملتے ہیں بڑے شہر والے characters تھے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں خیال آیا ہے اب نارمل لوگوں کو بھی کوئی خیال آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو خیال ہے یہ مجھے کہیں سے میرے پر وارد ہوا ہے اور یہ روحانی ہے اور بعد میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نفسیاتی مریضوں کے ساتھ یہ problem سوچتے ہیں شاہ صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے ٹیلی پیتھی تو ساری دنیا پانگ دی ہے اب جرمن کے سکوارٹ میں ایک ایسی کی یونٹ ہے جو ووکی ٹاکی یا وارلیس یوز نہیں کرتے اب وہ اپنے آپ کو انہوں نے اتنی پریکٹس کر لیا ہے کہ میلو سنگلو دور ایک دوسرے کو خیال کر سکتے کسی کا خیال لینا کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے مگر جو آپ کا میسیج دے رہا ہے اس کے اندر تین چیزیں ہونے چاہیے ایک تو وہ شریعت کے اور اللہ کے قریب ہونا چاہیے نہیں تو اگر شیطان کو ہوگا تو اس کا میسیج پکڑے گا اس کو آسان کر لیتے ہیں اپنے بہن بچوں کے لیے یہ بڑے سمجھدار بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت ہے یہ میں ایک سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو پورا پروگرام ہوارا ہوتا ہے یہ ایک ایسے بچے یہ بچی کے لیے ہوتا ہے جس کو اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا پیغام اللہ تعالیٰ ہمارے تو اس کو اگر پہنچ گیا تو ہماری نوکری پکی ہے پھر ہماری نوکری یہ ہی ہے شاہ صاحب میسیج آپ کو اگر کوئی بھی بندہ دیتا ہے اگر وہ خیر والا ہے تو اس کو لے لیں مگر اگر وہ شر والا ہے تو اس کا مطلب ہے سوس نہیں بڑا آسان طریقہ دو وائف آئی ہیں ایک میرے اللہ کا وائف آئی ہے ایک شیطان نے اپنا بھی وائف آئی بنایا دیکھیں آپ اس کی وہ ویلن ہے اس کی تو آپ چیزوں کو نہیں لے سکتے کم نہیں لے سکتے اس نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو اس کی بھی اپنی وائف آئی جس وائف آئی سے آپ ٹیون اپ ہو جائیں گے آپ کو ڈاؤنلوڈ ادھر سے شروع ہو جائے گا اب آپ کے اوپر اللہ کے ساتھ ٹیون اپ ہو جائے اچھی چیزیں لیں شیطان کے ساتھ ہو جائے دکھائی میں گر جائیں اس کا خوشنما ہوگا شروع شروع میں بڑی اچھی اس پر بز آئے گا بڑا مزا آئے گا بڑی اس پر میں آپ کی ہوگی بڑی انا آپ کی پھلے گی مگر اللہ تعالیٰ کا راستہ بڑا پریسائز ہے بڑا سادہ بڑا پریسائز اللہ تعالیٰ کینفیوز نہیں کرتا اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ایسی کوئی میسیج نہیں دے گا جو آپ کے اختیار میں یا آپ کی ذہن سے بڑا ہے بڑا سمپل میسیج دے گا وہ بڑا سادہ میسیج دے گا تو اگر کوئی بندہ ہمارے نو استاد ہیں دبابا جی ہم بھی جاتے ہیں اس دن میں گیا تو انہیں بڑا خوبصورت میسیج دیا پروفیسر رفیق اتر صاحب ہے ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں میں جب آج سے چار پان سال پہلے ان کے پاس گیا تو مجھے وہ فرمانے لگے پروفیسر صاحب کے اچھا وہ کاغذ سب نے آگے رکھے تو میں نے وہ تسبیح کا کاغذ جو لیتے ہیں تو میں نے بھی آگے کرتے تو انہوں نے پیچھے کر دیا پھر آگے کر دیا پھر میں نے پیچھے کر دیا پھر جب تیسی دفعہ کیا تو تھوڑا سے وہ ناراض تو نہیں ہوتے استاد مجھے کہتے ہیں تم منیجمنٹ میں آگے ہو تم اب تسبیح لکھو کہ تم لکھنا شروع کر دوں میں نے انہیں کہا پروفیسر صاحب صاحب میں خلق سے نہ بڑا درتا ہوں اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرہ کرو خلق کچھ نہیں ہوتی جو تمہاری ڈیوٹی ہے نا تم وہ کرو تو میسج آپ کے ٹیچر بھی دے دیتے ہیں میسج آپ کے بھائی بھی دیتے ہیں ہاں جو اورہ سپیشلسٹ ہوتا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ نے جس کی وہ چیز ایکٹیویٹ کر دی ہوتی ہے تو وہ آپ کو دیکھتی ہے آپ کا دے دے گا نا اگر وہ آپ کے بھلائی کے لیے ہوگا تو اس کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے اس کو اس وقت سے میں نہیں ڈال سکتے کہ یہاں ہے غلط ہی نہ ہوگا جو چیز آپ کو مصبت ملے نا اس کو لے لینا چاہیے بالکل ٹھیک خاند صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی بہت شکریہ جی اپنا خیال رکھئے گا شکریہ